موسیقی 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 ہمیں زیادہ کمپلیکس باتیں نہیں سمجھ میں آتی کیسے ہوگا ہمیں پتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں خلافت اللہ میں راجع نبوہ قائم ہو جائے گی کیسے ہوگی میرا پرابلم نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا ہوگی ہوگی انہوں نے فرمایا غزوہ ہند ہوگا مسلمان ہندوستان کے بادچان کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے کیسے ہوگا یہ اللہ دکھا دے گا آپ لوگ جواب دے دیجئے اسلام کا جو تصور لبرل سیکلر دیتے ہیں وہ یہ کہ اسلام ہاتھ کاٹنے اور کوڑے مارنے کا نام ہے اسلام ایک زندگی کی پوری تہذیب کا نام ہے جب مسلمانوں نے پوری دنیا کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دی تو وہ بھی اسلام ہے جب بو علی سینہ نے القانون فتب لکھی جو آٹھ سو سال پوری دنیا میں میڈیکل کی بک پڑھائی گئی وہ بھی اسلام تھا جب مدینہ تلحکمت بغداد نے بنا جس میں پوری دنیا کی کارٹوگرافی مپنگ اور ایسٹرانومی اور اسٹرالوجی اور ماتماتکس سائنس اور ٹیکنالوجی پہ کام ہوتا تھا تو یہ بھی اسلام تھا ابن فرنا ایک ہزار سال پہلے گلائیڈر بنا کے اندلوسیہ میں جہاد وڑا چکا تھا وہ جو رائٹ برادرز نے انیس سو چھے میں بنایا اسلام کس کو سمجھتے ہیں آپ اسلام کا مطلب صرف کوڑے مارنا تو نہیں یہ آرگومنٹ ہمیشہ کہ کون سا فقہ نافذ کریں گے کامران اس میں پوری تاریخ کے اندر مسلمانوں نے سوشیالوجیس پہ پیدا کیے سائنٹس پہ پیدا کیے ایسٹرانومر لیڈرز ملیٹری سائنٹس پہ بنایا حسن نسار صاحب قاتل حکمران تھے کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے امیر تیمون سیلے کے بابر تک یہ قاتل تھے غاسب تھے انویڈر تھے ایاشترین لوگ تھے سین کے حکمران کامران اگر ہمیں اجازت دیں اگر ہمیں اجازت دیں تو اگر ظالم حکمران اگر حکمران ظالم تھے تو ان کے نیچے شیخ عبدالقادر جلانی حضرت نظام الدین علیہ بابا فرید اور مہین الدین چشتی بھی ان کے نیچے موجود تھے وہ بھی اسلام تھا یہ نا ایکسپلائیڈ تھے مسلمانوں کو زیادہ حامل صاحب اس میں کیا برائی ہے کہ آج کے پروگرام میں بھی ہم یہی چیزیں ڈسکس کریں کہ یہ مدرسہ ہے یا سکول ہے سکول ہے یا مدرسہ ہے وہاں پہ موڈرن ایجوکیشن ہونی چاہیے کوئی برائی نہیں اگر ویس سے آ رہی ہے اب کیا کریں جب ہم ایروج پہ تھے تو ویس ہمارے پاس آیا کرتی جامعہ دلزہرہ مصر کے اندر اب ہم وہاں جاتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے زیادہ حامل صاحب ہم کمپلیکس کا شکار کیوں ہے علامہ اقبال سے زیادہ بڑا موڈن رول موڈن اللہ آپ ہمیں پچھلے تین سو سال میں دکھا دیں تو ہم آپ سے بات کریں پہ اور صاحب ہم نے تو خوال نہیں جانا مولوی تھے مولا تھے وہی تو مرز کر رہے ہیں علامہ اقبال ایک ٹرڈیشنل اسلامی عاشق رسول اللہ کی رسول کی امت سے پیار کرنے والے اور دنیا کی جدید ترین تعلیم یافتہ اتنے بڑے آنے جیاند حامل صاحب نے ایک بات بتائیں کیا ہم شیکسپیر کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ نیوٹن کے ساتھ ملا سکتے ہیں اور نیوٹن کا شیکسپیر کے ساتھ ملا سکتے ہیں سر یہ میرے آپ سے سوال ہے جو نیوٹن کا کام ہے وہ نیوٹن نے کرنا ہے علامہ اقبال اقبال کا جو کام ہے وہ اقبال نے کرنا ہے علامہ اقبال نے جو سائنٹس کا کام ہے وہ سائنٹس نے کرنا ہے جو کچھ قائد عظم بنے محمد علی جنہ سے قائد عظم بنانے والے میکنگ ہمارے پاس ایسا کچھ ہے ہی نہیں جسے کہیں خود کا خود کا اور خود ہی کہیں اس کو ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس سنبی تک تو نیت سے زیادہ ذہنیت مائن سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے اور وہ تعلیم سے آئے گا اور اسی طرح کے مباشروں سے آئے گا اب جو بیور سن رہا آپ کا وہ دیکھ لے گا کون ہے جو خواب فروشی کر رہا ہے اور وہ چیزوں کو کوئی مبالغے سے کام لے رہا ہے اور پھر یہ بات کر رہا ہے لامہ اقبال کے فلسفہ کون سا فلسفہ بھئی مسلمان کا پہلا اور آخری فلسفہ قرآن پاک ہے اور صیرت ہے آقا کی زندگی قرآن ختم اس کے بعد ضرورت نہیں رہا جاتی کسی کی اقبال کو سمجھنے کے لیے تو واقعی جو خاص طور پر اس کا فارسی کلام ہے اس کو تو فارسی آنا ضروری ہے اور دین کے بارے میں تو کہا گیا کہ تمہارے لیے سیل کر دیا گیا یہ زندگی بربادی مسلمانوں کی اس طرح کے لوگوں نے کیا مسلمانوں میں کوئی ہیرو نہیں ہے ایک رول موڈل نبی کریم کی ذات قرآن ہے اس میں دیکھے باقی نیشن سٹیٹ جو موڈن دنیا ہیں اب وہ ہمارے بزرگ تھے وہ خچنوں پہ اونٹھوں پہ سفر کرتے تھے اب گاڑیوں میں چکتے ہوئے شرم نہیں آتی پھر کوئی انسان بنو یاد یہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں جس طرح ہم نے اپنی سواری تبدیل کر لی ہے اپنی رہائش تبدیل کر لی ہے ہمارے اسلاف تو ائر کنڈیشن کمروں میں نہیں رہتے تھے اسی طرح اپنا باقی معاملات تبدیل کرو دنیا قرآن کا ایک بڑا خوبصورت میسج ہے کہ مومن اپنے اثر کے ساتھ اپنے اہد کے ساتھ ہمہہنگ ہوتا ہے سنکرنائز ہوتا ہے اس کی ضرورت ہے یہ جو باقی اس طرح کی ڈیم سہلیں گے وہ آشتہ 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 اندھا کرے گا ختم ہو جائے گی جی زیادہ صاحب کمران دیکھئے یہ جو ڈیبیٹ آپ کی شروع ہوئی ہے اس کے لئے آئیڈیولوجیکل اور فلسافکل اس کے لئے آئیڈیولوگز اور فلسفرز چاہیے یہ ڈیبیٹ ایک پیٹی لیول پہ گھٹیا لیول پر نہیں کی جا سکتی آپ کو اس بات کو ریالائز کرنا پڑے گا جب اسرائیل ایک ریاست دنیا میں موجود ہے جو اپنے آپ کو ایک جویش نظریاتی ریاست کہتی ہے جس کی بنیاد اس کے مذہب پر ہے اس کو کیوں نہیں کنڈیم کرتے پھر وہ اسرائیل کو یہ سارے جو اسلام کے خلاف ایک طوفان بنائے ہوئے ہیں کہ اسلام کو سیاست سکتا ہونے چاہیے اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں بات کرتے کون نہیں کرتا سر سب کرتے جیرے بہنس ہی نہیں ہے اسرائیل تو کدھر پہنچ گئے ہو جس طریقے سے پاکستان کی اور میں بات کرنا ہوں فلسفی تو قرآن ہے فلسفی تو قرآن ہے رول موڈل تو نبی کریم ہے باقی کدھر سے نکالنا ہے فلسفی قرآن ایک وزدم اور نبی کریم رول موڈل نے کبھی ہے کبھی ہے اب برحال اب اس کے بعد ایسی سطح پہ چلی جائے گی کہ جو شرفہ کو زیب نہیں دے گی پھر کی محمد سے وفاقی نے تکمتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا صرف رسول اللہ کے اور قرآن پہ جاؤ جس کا وہ خوشہ تین ہے اس کی طرف جاؤ نا جہاں سے وہ انسپریشن لیتا ہے ادھر جاؤ وہ کہہ رہے رویزن پہ جائے اریجنل سورس پہ جاؤ کامران ہم نے کون ہم نے اپنے کون طرح شہر آپ کو سم نے پڑھا سما بھی ہے آپ جاؤ ادھر ہسٹری مووز انڈر ای ڈیوائن گائیڈنس سائنس و ٹیکنالوجی اس طرح کے لوگوں کو روند کے گزر جائے گی میرا آپ کا رول نہیں ہے اب جو کرے گا شیری کرے گا اور وہ ضرور کرے گا سو سال بعد کا کوئی بچہ اگر یہ پروگرام دیکھ رہا ہوگا نا تو وہ کہے گا کہ بلکل ٹھیک کہا تھا یہ جیسے یہ گالیاں دیتے رہے سر سید کو آج روٹی ملتی نہیں بچہ انگلیش میڈی میں پڑھانا ہے باقی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہمارا تو رول ہی کوئی نہیں ہے یہ تو ہمیں کمی کمین یہ اشرات الارض ہیں برناہ ڈیڑھ عرب ہوں تو ان کا حال یہ ہو اس کی برے ہے کہ یہ دنیا تعداد کی نہیں استعداد کی ہے یہ نمبر گیم ہے ہی نہیں اب سائنس اور ٹیکنالوجی جو کر چکی ہے جو کر رہی ہے تو وہ تو سبحان اللہ آپ کے سامنے ہیں نہ آپ کی خوراک آپ کے بچے میں آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم نہ تو ہم 1947 کے کسی شہید کو بھولے ہیں نہ ہم 1917 کے ظلم کو بھولے ہیں ایک ایک شہید کا حساب رکھا ہوا ہے اور ہمیں گے ریوینج اور آج پھر یہ بات ریپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ نہ تو ہم نے کسی شہید کو بھولا اور ہمیں گے ریوینج کس ریوینج کی بات کر رہے ہیں اپنی نئی نسل کو نفرت اور بدلے کی آدمیں چھونکنا چاہتے ہیں اپنی نئی نسل کو یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے کمینے دشمن سے محفوظ رہنا وہ چانکیا کی آئیڈیالوجی پر یقین رکھتا ہے موہ میں رام رام کرتا اور بغل میں شوری چھپا کر رہا مذہب بھی یہی کہتا ہے فتح مکہ کے بعد رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دی اور عام معافی کا اعلان کیا ہم فتح مکہ کے بعد ضرور معاف کر دیں گے دیلی اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے آپ نے مثال فتح مکہ کی دیلی ہاں بالکل فتح مکہ کی مثال دیلی یہ حدیث شریف ہے کہ دیلی ہندوستان ایک دفعہ پھر فتح ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد معاف کر دیں گے ان کے پنڈتوں کو معاف نہیں کریں گے شدروں کو چھوڑ دیں گے کس طرح سے فتح کریں گے ڈیلی کیسے فتح ہوگا کون فتح کریں گے نہیں ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کیسے ہوگا خلافت ہے اس جس لائک دی آپ کی لیڈیشپ پہ ہوگا دیکھیں لیڈیشپ پہ ہوگا نہیں ہماری لیڈیشپ بنی ہوگا یہ اللہ کی بندے کریں گے اللہ جس کو چاہے گا کام لے گا ایک بات ہم بتا دیں ہمیں زیادہ کمپلیکس باتیں نہیں سمجھ میں آتی کیسے ہوگا ہمیں پتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں خلافت اللہ میں راجع نبوہ قائم ہو جائے گی کیسے ہوگی میرا پرابلم نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا ہوگی ہوگی انہوں نے فرمایا غزوہ ہند ہوگا مسلمان ہندوستان کے بات چاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے کیسے ہوگا یا اللہ دکھا دے گا آپ لوگ ساتھ یاد سرین لوگ تھے دیکھیں کامران کامران اگر ہمیں اجازت دیں کامران اگر ہمیں اجازت دیں تو اگر ظالم حکمران اگر حکمران ظالم تھے تو ان کے نیچے شیخ عبدالقادر جلانی حضرت نظام الدین اولیاء بابا فرید اور مہین الدین چشتی بھی ان کے نیچے موجود تھے وہ بھی اسلام تھا یہ نا ایکسپلائیڈ تھا وہ محبت پر پیار زیادر حامی صاحب اس میں کیا برائی ہے کہ آج کے پروگرام میں بھی ہم یہی چیزیں ڈسکرس کریں کہ یہ مدرسہ ہے یا سکول ہے سکول ہے یا مدرسہ ہے وہاں پہ موڈرن ایڈیوکیشن ہونی چاہیے کوئی برائی نہیں اگر ویسٹ سے آ رہی ہے اب کیا کریں جب ہمیں روج پہ تھے تو ویسٹ ہمارے پاس آیا کرتی جامعہ دلزہرہ مصر کے اندر اب ہم وہاں جاتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے زیادر حامی صاحب ہم کمپلیکس کا شکار کیوں ہے علامہ اقبال سے زیادہ بڑا موڈن رول موڈل آپ ہمیں پہ حکمت بغداد نے بنا جس میں پوری دنیا کی کارٹوگرافی میپنگ اور ایسٹرانومی اور اسٹرالوجی اور ماتماتکس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ کام ہوتا تھا تو یہ بھی اسلام تھا ابن فرنات ایک ہزار سال پہلے گلائیڈر بنا کے کون سا فقہ نافذ کریں گے کامران اس میں پوری تاریخ کے اندر مسلمانوں نے سوشیالوجیسٹ بھی پیدا کیے سائنٹس بھی پیدا کیے ایسٹرانومر ریڈر سکنگ اور بدماج حکمران تھے حسن نسان صاحب جی قاتل حکمران تھے کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے امیر تیمون سیرے کے بابر تک یہ قاتل تھے غاصب تھے انویڈر تھے جس کو چاہے گا کام لے گا ایک بات ہم بتا دیں ہمیں زیادہ کمپلیکس باتیں نہیں سمجھ میں آتی کیسے ہوگا ہمیں پتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں خلافت اللہ منعج نبوہ قائم ہو جائے گی کیسے ہوگی میرا پرابلم نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا ہوگی ہوگی انہوں نے فرمایا غزوہ ہند ہوگا مسلمان ہندوستان کے باچچان کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے کیسے ہوگا یہ اللہ دکھا دے گا جواب دے دیجئے اسلام کا جو تصور لبرل سیکلر دیتے ہیں وہ یہ کہ اسلام ہاتھ کٹنے اور کوڑے مارنے کا نام ہے اسلام ایک زندگی کی پوری تہذیب کا نام ہے جب مسلمانوں نے پوری دنیا کو سائنس انڈ ٹیکنالوجی دی تو وہ بھی اسلام ہے جب بو علی سینہ نے القانون فتب لکھی جو آٹھ سو سال پوری دنیا میں میڈیکل کی بک پڑھائی گئی وہ بھی اسلام تھا جب مدینہ تل چھوڑی چھپا آخرا کیا مذہب بھی یہی کہتا ہے ہمیں فتح مکہ کے بعد رسول عربی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو ماف کر دی انشاءاللہ جو ہم دیلی فتح کر لیں گے آپ ضرور ماف کر دیں گے آپ مافی کا اعلان کیا ہم فتح مکہ کے بعد ضرور ماف کر دیں گے دیلی we'll forgive them اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے ان کے پندیتوں کو ماف نہیں کریں گے شدروں کو چھوڑ دیں گے کس طرح سے فتح کریں گے ڈیلی کیسے فتح ہوگا you'll see that کون فتح کریں گے نہیں ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کیسے ہوگا خلافت ہے it's just like that let me tell you آپ کی لیڈیشپ پہ دیکھیں let me tell you one thing نہیں ہماری لیڈیشپ پہ نہیں ہوگا یہ اللہ کی بندے کریں گے اللہ موسیقی میں آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم نہ تو ہم 1947 کے کسی شہید کو بھولے ہیں نہ ہم 1977 کے ظلم کو بھولے ہیں ایک ایک شہید کا حساب رکھا ہوا ہے and we will take revenge آج پھر یہ بات repeat کرتے ہیں انشاءاللہ نہ تو ہم نے کسی شہید کو بھولا and we will take revenge کس revenge کی بات کر رہے ہیں we have not forgotten what they have done to us in 47 and we have not forgotten what they have done to us in 71 اپنی نئی نصل کو نفرت اور بدلے کی آدمی اپنی نئی نصل ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے کمینے دشمن سے محفوظ رہنا وہ چاند کیا کہ ایڈیالوجی بھی یقین رکھتا ہے موں میں رام رام کرتا اب بغل میں جس کو چاہے گا کام لے گا ایک بات ہم بتا دیں ہمیں زیادہ کمپلیکس باتیں نہیں سمجھ میں آتی کیسے ہوگا ہمیں پتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں خلافت اللہ مناج نبوہ قائم ہو جائے گی کیسے ہوگی میرا پرابلم نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا ہوگی ہوگی انہوں نے فرمایا غزوہ ہند ہوگا مسلمان ہندوستان کے بعد چاند کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے کیسے ہوگا یہ اللہ دکھا دے گا آپ لوگ جواب دیتے کیا مذہب بھی یہی کہتا ہے فتح مکہ کے بعد رسول عربی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دی انشاءاللہ جہاں دیلی فتح کر لیں گے آپ معافی کا اعلان کیا ہم فتح مکہ کے بعد معاف کر دیں گے دی بہن سکر دیلی اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے آپ نے مسئل فتح مکہ کے بعد آپ بالکل فتح مکہ کے حال دی میں انشاءاللہ ایک بات ریپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ نہ تو ہم نے کسی شہید کو بھولا اور ہم نے بنید ریوانج کس ریوانج کی بات کرے ہیں نمیانی نسل کو نفرت اور بدلے کی آگم ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے کمینے دشمن سے محفوظ رہنا وہ چانکیا کی ایڈیالوجی پر یقین رکھتا ہے موں میں رام رام کرتا اور بغل میں یہی ہے کہ حدیث شریف دیلی ہندوستان ایک دفعہ پھر فتح ہوگا اور ہم سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد ماف کر دیں گے ان کے پندیتوں کو ماف نہیں کریں گے شدروں کو چھوڑ دیں گے کس طرح سے فتح کریں گے ڈیلی کیسے فتح ہوگا کون فتح کریں گے نہیں ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کیسے ہوگا خلافت ہے نہیں ہمارے لیڈیشپ بھنی ہوگا یہ اللہ کی بندے کریں گے اللہ کی قسم نہ تو ہم 1947 کے کسی شہید کو بھولے ہیں نہ ہم 1948 کے ظلم کو بھولے ہیں ایک ایک شہید کا حساب رکھا ہوا ہے اور ہم ہم انشاءاللہ اور پھر یہ